بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 28 فروری 2017 اس خواب میں محمد قاسم نے دیکھا کہ ترکی کا صدر طیب اردوگان ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہا ہوتا ہے وہ ترکی کے لوگوں سے کہتا ہے ہم خلافت عثمانیہ پھر سے بنائیں گے اور یہ جو اختیارات میں حاصل کر رہا ہوں یہ سب اسی مشن کا حصہ ہیں اختیارات آنے کے بعد ہم مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس لیں گے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اردوگان جب اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ کفار کے کچھ بڑے لوگ یہ سب دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ خطرناک ہے اتنے اختیارات حاصل کر لینے کے بعد یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ارادے بھی خطرناک ہیں اگر یہ خلافت کی بحالی کی طرف گیا تو اور بھی خطرہ ہے یہ سن کر ایک دوسرا شخص کہتا ہے ہمیں اسے ہر قیمت پر روکنا ہوگا اس نے اپنا مشن ابھی سے شروع کیا ہوا ہے اور یہ شام پر قبضہ بھی کرتا جا رہا ہے اور اپنے قدم مضبوط کر رہا ہے ایک اور شخص کہتا ہے یہ مسلمانوں کا بہت طاقتور لیڈر بن جائے گا کچھ بھی ہو ہمیں اس کو مزید اختیارات لینے سے روکنا ہوگا ورنہ یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دے گا اور ہمیں دجال کے لیے راستہ بھی بنانا ہوگا اس کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹیلتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے معزز ناظرین آپ کو یاد رہے کہ محمد قاسم نے یہ خواب اٹھائیس فروری دو ہزار سترہ کو دیکھا تھا اس خواب میں کفار کی جانب سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اردوگان شام پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد قاسم کا یہ خواب سچا ہے کیونکہ حال ہی میں ترکی نے شام کے شمالی علاقوں کو فتح کیا ہے اور ان میں آفرین کا شہر سر فہرست ہے اور اب ترکی منبج کی طرف روانہ ہو گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے محمد قاسم کے یہ خواب سچے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ